آج پھر بڑی خبر مکعی مارکٹ میں بڑا جمپ متوجہ ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ہوسٹ آپ کا ملک ازر آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر اس ہوں کے جو دو چینل پر نائم سکزارش چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل ایک ان کو حال پر کلک کر دیں وڈیو چلے کے تو لائک کر دیں وڈیو آپ لوگ نے فل واش کریں انشاءاللہ مکمل رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی غلہ مڈیوں کے مطلق آج مارکٹ میں کیا ریٹس چر رہے ہیں کتنی تیزی دیکھی گئی میں کئی میں اور موجی میں تو سب سے پہلے حاصل پر غلہ مڈی اور شکار پر غلہ مڈی میں اجناس کی کیا قیمتیں رہیں حاصل پر غلہ مڈی میں گندم کی جو شرعہ بزار ہے وہ 47 رپے جبکہ سرسوں مارکٹ لائک بولی 6,260 رپے تک ہوئی اگر پرانی سرسوں کی بات کریں تو 6,350 رپے تک فیمن ریٹ رہے ہیں حاصل پر غلہ مڈی میں اور اسی طرح بات کرتے ہیں شکار پر غلہ مڈی میں سوپر فین کے ریٹ کی تو 5150 سے 4000 رپے جبکہ سی نائن کی بات کریں تو 4900 سے 4100 رپے اور بات کریں ایری سکس کی تو 3700 سے لے کر 3770 رپے تک اس ٹیم اگر دیکھا جائے تو ہائی بریڈ اقسام میں زبردست تیزی ہے جبکہ سوپر فین ایری سکس کینات یہ ریٹ مسلسل برقرار ہے پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار آٹھ سو رپے تک پنجاب غلہ مڈیوں میں کینات گیارہ انکیس پندرہ زورو نو اور سولہ بنویں اس میں جو کیش ریٹوں پر کام ہو رہا ہے وہ پانچ ہزار سے لے کر ترونجہ سو اور پچونجہ سو رپے تک تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکڑا غلہ مڈی میں آج جناس کی کیا قیمتیں رہیں تل مارکیٹ کی بات کریں تو 18000 سے لے کر 18000 اور 19100 رپے تک زیادہ ریٹ جو 19100 رپے اور کم سے کم 18700 رپے جوار کے ریٹ کی بات کریں تو پچونجہ سو سے ستونجہ سو رپے اور باجرے کریٹس کی بات کریں تو اٹھائی سو سے لے کر 3050 رپے تک اکڑا غلہ مڈی میں ریٹس رہے اسی طرح اگر بات کریں سرسوں کی تو پرانا مال 6000 سے لے کر 500 رپے جبکہ نیا مال 6300 سے 6200 رپے تک اور اب بات کرتے ہیں مکہی کی تو اکڑا غلہ مڈی میں مکہی کے ریٹ اس ٹام پرانی مکہی جو کہ فیڈ پاس کوالٹی مکہی ہے وہ 1600 سے لے کر 2250 اور 2300 رپے تک جبکہ نئی مکہی اور اکڑا غلہ مڈی میں 1900 سے لے کر 2350 رپے تک فی من ریٹ رہے جبکہ چند ایک ڈیریاں 2400 رپے تک بھی فی من فروکت ہوئی لیکن وہ نارمن ریٹ نہیں ہوتے نارمن ریٹ روٹین وائز وہ ہی ہوتے ہیں 2000 سے لے کر 2250 رپے تک فی من کیونکہ فیڈ ملوالوں کی طرف سے مسلسل مکہی کے ریٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے